بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مودی تاریخی غلطی کر بیٹھا یہ غلطی نہیں بلکہ یوں کہیے کہ یہ غلطی کشمیریوں کی آزادی کا پروانہ ہے پہلے افغان طالبان کے خلاف اسلے کے دو جہاز بھیجے اور اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ خفیہ طور پر امریکہ کے کہنے پر مودی نے سپیشل کمانڈوز طالبان کے خلاف اتار دیے ہیں اور اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کندھار کے قبضے کو چھڑوانے کے لیے بھارتی سپیشل کمانڈوز نے افغان طالبان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے مودی کی یہ تاریخی غلطی کشمیر کی آزادی کا پروانہ کس طرح سے ہے اس تمام تفصیل کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام طالبان کی پیش قدمی سے خوف زدہ ہو کر بھارت افغانستان کے دوسرے بڑے شہر کندھار سے فرار ہو چکا ہے لیکن آپ کو پتا ہے اور میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں اور سوشل میڈیا پر آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ بھارت نے دو اصلے کے بھرے ہوئے تیارے افغان حکومت کی مدد کے لیے بھیجے ہیں اور پھر ایک خصوصی تیارے کے ذریعے پچاس رکنی سفارتی عملے کو بھارتی فضائیہ کے خصوصی تیارے کے ذریعے دیلی واپس بلا لیا گیا ہے بھارتی خفیہ ایجنسی روہ کے اہلکار بھی کندھار سے فرار ہو چکے ہیں لیکن اب امریکہ نے بھارت کو اتنی مشکل میں پھسا دیا ہے کہ جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکے گی مودی سرکار عرصہ دراز سے اعلانیہ طور پر افغانستان کے اندر کوئی قلیدی رول ادا کرنے کے لیے امریکہ سے کہتی رہی لیکن روس پاکستان چین ایران اور افغانستان کے ہمساہیہ ممالک نے واضح طور پر اس بات کی مخالفت کی اور امریکہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا لیکن اب امریکہ نے بھارت کو یہ لولی پاپ دیا ہے کہ افغانستان کے اندر جائنٹ حکومت بنے گی اور اس میں کابل کندھار اور دیگر بڑے بڑے علاقوں میں افغان حکومت کی چلے گی لہذا تم افغان حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے کمانڈوز فوج اور اسلح فراہم کرو اور بدلے میں اشرف غنی کی حکومت تمہیں تمہیں قلیدی کردار دیا جائے گا اور یہاں پر کھا گیا ہے مار نرندر مودی مودی نے خفیہ طور پر افغانستان کی فوج کی مدد کے لیے اپنے کمانڈوز کو کندھار میں اتار دیا ہے ناظرین اکرام اس وقت افغان طالبان کو بھارت پر شدید غصہ ہے کیونکہ انہوں نے ایک طرف تو افغانستان میں افغان طالبان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی لیکن دوسری طرف ان کی کمر میں چھورا گھومتے ہوئے افغان فوج کے لیے دو سی سیونٹین تیاروں میں اسلحہ بھیجا ہے صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان دو سو کے قریب ازلحہ پر قبضہ کر چکے ہیں اور کندھار ان کے قبضے میں آ چکا ہے اور اب جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کندھار اور دیگر صوبوں کے اندر گھر گھر میں تلاشی اور افغان طالبان کی سرچ کے لیے دور ٹو دور آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے افغان فورسز کے اندر دم خم نہیں ہے کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکیں اسی وجہ سے بھارتی فوج کے سپیشل کمانڈوز کو افغان سپیشل فورسز کی مدد کے لیے کندھار میں اتارا گیا ہے پہلے ہی افغان طالبان بھارتی سفارت خانے پر قبضہ کر چکے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ طالبان ملک کے بڑے حصے پر قابض ہو رہے ہیں صرف گزشتہ چھ دنوں کے دوران افغان طالبان نے 38 ازلا کا کنٹرول حاصل کیا ہے امریکی ویب سائٹ رپورٹ کر رہی ہے کہ ملک کے 53 فیصد ازلا پر طالبان کا کنٹرول ہے اکثریتی ازلا ملک کے شمالی علاقوں میں واقع ہیں اور حالیہ دنوں میں طالبان کئی اہم سرحدی علاقوں میں بھی اپنا کنٹرول قائم کر چکے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق 29 فیصد علاقوں پر قبضے کی جنگ جاری ہے جبکہ 18 فیصد علاقوں پر افغان حکومت کی عمل داری ہے دوسری طرف بھارت نے افغانستان میں خانہ جنگی کے لیے ڈبل گیم شروع کر دیا ہے ایک طرف طالبان سے مذاکرات جبکہ دوسری طرف انہی کے خلاف افغان حکومت کو بھاری اسلا بھی پہنچایا گیا ہے بھارت کی جانب سے فوجی تیاروں پر 40 ٹن 122 ایم ایم کے گولے تھے جو افغانستان پہنچائے گئے ہیں مختلف تصاویر میں کابل اور کندھار ائرپورٹس پر آنے والے ان بھارتی تیاروں سے اسلا اتارتے ہوئے دکھایا گیا ہے بھارت کا سی سیونٹین تیارہ 11 بجے کابل فضائی اڈے پر اسلا لے کر آیا تھا جبکہ 11 جولائی کو بھارتی فضائیہ کا ایک اور تیارہ کابل آیا اور کابل سے آنے والے تیارے اتر پردیش چندیگارڈ اور جیپور اتر رہے ہیں پاکستانی فضائیہ سے بچنے کے لیے بھارت مختلف روٹس استعمال کر رہا ہے ناظرین اکرام اب آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے کس طرح تاریخی غلطی کر کے کشمیر کی آزادی پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے افغان طالبان نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے اور کوئی ملک بھی ہماری سرزمین کے اوپر امریکہ کی لڑائی لڑنے کے لیے آیا تو ہم اسے نشان عبرت بنا دیں گے اب طالبان کے سامنے ایک جواز آ چکا ہے کہ تم نے افغانستان کے اندر انٹرفیر کیا ہے اور افغان حکومت کی مدد کرنے کے لیے فوج فراہم کیا ہے اس کے ساتھ ہی بڑا ہی تباہ کن اسلح بھی پہنچایا ہے افغانستان پر کنٹرول کے بعد افغان طالبان کی اگلی منزل یقیناً کشمیر ہوگی اس وقت مقبوضہ جمعہ اینڈ کشمیر کے اندر حالات کافی زیادہ گمبیر ہوتے جا رہے ہیں اور اگر افغانستان کی جانب سے طالبان کی مدد کشمیری مجاہدین تک پہنچ گئی تو اس کے بعد یوں سمجھ لیئے کہ کشمیر انقریب آزاد ہونے والا ہے مودی نے یہ تاریخی غلطی اپنی مجرمانہ سوچ کی وجہ سے کی ہے کیونکہ بھارت کو ہمیشہ سے ہی شوق رہا ہے کہ وہ خطے کا چودری بنے اور امریکہ نے بھارت کو یقین دلایا کہ صرف تم ہی خطے کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکتے ہو اسی وجہ سے امریکہ کی جانب سے چھے سو پچاس فوجی افغانستان میں باقی رکھنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے اور کہا گیا کہ یہ سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے ہیں جس کے علاوہ ترکی کی افواج بھی کابل ائرپورٹ کی حفاظت کے نام پر چھوڑی جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں جب گیم کھلے گی اور افغان طالبان کو تمام چیزوں کا پتہ چلے گا بھارتی سپیشل کمانڈوز افغان طالبان کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوں گے تو اس کے بعد کشمیر کے اندر دمہ دمہ مست کلندر ہوگا بظاہر دیکھا جائے تو امریکہ نے افغان فوج کی تیاری کے لیے اسی ارب ڈالر خرچ کی ہیں وہ تیزی سے افغان طالبان کے سامنے اور مقامی امایدین کی مدد سے ہتھیار ڈالنے میں مصروف ہیں جنہیں طالبان ایک ایک جوڑا کپڑا اور گھر تک پہنچنے کے لیے کرایا بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک رسید بھی دے رہے ہیں کہ جس عودے پر وہ موجود ہیں اسی عودے پر افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد وہ اپنی ذمہ داریاں آ کر جوائن کر سکتے ہیں ناظرین اکرام بھارت نے افغانستان میں بدلتے حالات کے تحت افغان طالبان سے رابطوں میں اضافہ کیا اور کندار میں بھارتی وزارت خارجہ کا وفد افغان طالبان سے مذاکرات بھی کرتا رہا اور افغان طالبان کی جانب سے مصبت رد عمل بھی سامنے آیا لیکن اس کے بعد بھارت کی جانب سے بلکل وہی کام کیا گیا جس کا افغان طالبان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے تم منافق ہو اور منافق کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا بلکل اسی طرح سے افغانستان میں اب امریکہ کے بھاگتے ہی بھارت نے کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے اور وہی منافقانہ رویہ کہ ایک طرف افغان طالبان سے بات چیت اور دوسری طرف افغان طالبان کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑے پیمانے پر اسلہ اور گولہ بارود اور ساتھ ہی اپنی فوجی طاقت بھی بھیجی جا رہی ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بھارت خطے کے اندر امن و امان کسی بھی صورت قائم نہیں ہونے دینا چاہتا اگر خطے کے اندر امن و امان قائم ہوگا تو آس پاس کے ممالک خوشحال ہوں گے اور جب وہ خوشحال ہوں گے تو وہ پھر کسی بھی ملک کی اجارہ داری کو تسلیم نہیں کریں گے اور کسی بھی ملک کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے